بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماجہا فی الوضوئی مرتا مرتا اس باب میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضوء ایک ایک بار یعنی آزا کو جیسے کہ چہرے کو دھونا ایک بار ہاتھوں کا دھونا ایک بار اور پیروں کا دھونا ایک بار اس کا ثبوت فرمایا ہے اور یہ چیز علم میں رہنی چاہیے کہ بیان جواز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار کا بھی وضوء فرمایا ہے دو دو بار کا بھی وضوء فرمایا ہے جیسے کہ اگلا باب امام ترمزی رحمت اللہ علیہ قائم فرما رہے ہیں کہ باب ماجہا فی الوضوئی مرتین مرتین اور تین تین بار بھی آپ نے وضوء فرمایا اور جو آپ کا اکثری عمل تھا اس کے لیے بھی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے باب والا باب قائم فرمایا ہے کہ باب ماجہا فی الوضوئی سلاسن سلاسن تو ایک دو اور تین سب کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جائز ہونے کو بتلانے کے لیے آپ نے یہ فرمایا ہے لیکن آپ کا جو اکثری عمل اکثر عمل آپ کا جو تھا وہ تین دین کا تھا اور امت کو جو اغز کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس عمل کو اغز کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کا اکثری عمل ہو برنہ بیان جواز کے لیے جہاں جہاں بھی آپ نے کوئی دوسرا عمل اختیار کیا ہے کبھی کبار آپ سے وہ عمل صادر ہوا ہے اس کو امت کو لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کو لینے کا حکم ان عمل میں ہوا ہے کہ جو عمل اکثری آپ کا رہا ہے اکثرو بیشتر آپ تین مرتبہ آزا کو دھویا کرتے تھے چہرے کو آپ تین مرتبہ دوتے تھے ہاتھوں کو بھی تین مرتبہ دوتے تھے اور اسی طرح کلی بھی تین مرتبہ ناک میں پانی بھی تین مرتبہ اور پیروں کو بھی تین مرتبہ دھویا کرتے تھے تو تین کے عمل کو امت کو لینا ہے اور ایک اور دو کا عمل آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ معاملہ آسان ہو جائے ضرورت جیسی پڑے اگر پانے کی قلت ہے تو ایک سے کام چلا لیا جائے اور ایک مرتبہ کا دھونا تو فرض ہے اور دو مرتبہ یعنی دو دو مرتبہ آزا کو دھونا یہ جائز ہے اور اس کو چھوٹی سنت کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سنت ہے لیکن کامل سنت جو ہے وہ تین مرتبہ کا دھونا ہے تو ایک مرتبہ کا دھونا فرض ہے دو مرتبہ دھونا جائز ہے یا اس کو چھوٹی سنت بھی کہا جا سکتا ہے اور تین مرتبہ دھونا یہ کامل سنت ہے اور تین سے زیادہ دھونے کے سلسلے میں حدیث امام ترویزی رحمت اللہ علی لائے ہیں اور عیمہ کے اقوال اور تابعین رحمت اللہ کے اقوال بھی لائے ہیں تو اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تین سے زیادہ دھونا اگر کوئی غزر نہ ہو تو یہ بدعت ہے اور کوئی یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ گنہگار ہوگا آسیم ہوگا گنہگار ہوگا بہرکیف اگر کوئی غزر نہیں ہے تو تین ہی مرتبہ دھونا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تینوں مرتبہ سے وہ زیادہ تجاوز نہ کرے تو پہلی حدیث پہلے باب میں جو امام ترمیزی رحمت اللہ علی لائے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ کا دھونا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک ایک بار حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کے سلسلے میں قال ابو عیسیٰ سے فرمایا کہ حدیث ابن عباس احسن شیئن فی حاز الباب واسح وروا رجدین ابن سعد وغیرہ حاز الحدیث عن الزحاق ابن شرحبیل عن زید ابن اسلم عن ابیہ عن عمر ابن الخطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتا مرتا و لیس حاز بشیئن و الصحیح ما روا ابن عجلان و حشام ابن سعد و صفیان السوری و عبدالعزیز ابن محمد عن زید ابن اسلم عن عطا ابن یسار عن ابن اباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیس حازہ بھی صحیح کہ کر کے امام ترمیزی رحمت اللہ علی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ زید ابن اسلم ان ابیہ ان عمرہ کی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے لیس حازہ بھی صحیح ان سے یہ اس سند کو جو کہ عدم صحت کا کا ذکر فرمارے ہیں وجہ اس کے صحیح ہونے ہونے کی یہ ہے کہ اس سند میں جو رشدین ابن سعد ہیں یہ کان من السالحین و ادرکت غفلت السالحین مطلب یہ ہے کہ یہ سالحین میں سے ہیں یہ جو رشدین ابن سعد ہیں یہ بہت صوفی ہیں احتیاط نہیں بڑھتے ہیں ان کی روایت نہیں لی جاتی ہے جیسے کہ مقدمہ مسلم میں یہ چیز موجود ہے مطلب یہ ہے کہ بزرگ اور پارسہ سبوں کو اپنوں جیسا یہ سمجھنے لگتے ہیں اور جس کو بھی دیکھتے ہیں سب کو جس کو بھی پارسہ ظاہر طور پر دیکھتے ہیں بزرگ دیکھتے ہیں تو وہ ان سے روایت کو لے لیتے ہیں تو حدیث کی سند میں زیادہ خوج تاج اور زیادہ جو ہے قرید وغیرہ نہیں کرتے تھے لہٰذا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے وہ یہ کہنا یہ فرمانا چاہتے ہیں تو اس میں ابن مبارک ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ جو ایک ایک مرتبہ سے دھویا زیادہ دھویا دو یا تین اور تین سے بھی زیادہ اگر دھو دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار ہوگا اور اس کے بعد والے باپ میں بھی ابن مبارک لا آم کے لا آمنوں کے قول کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی بیان فرما رہے ہیں اور دو دو مرتبہ کی روایت جو امام ترمیزی رحمت اللہ علی اس کے بعد والے باپ میں لا رہے ہیں اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع مرتین مرتین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا اس سلسلے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ غریب صرف ایک ہے یعنی ایک کی وجہ سے ہے کہ ابن سوبان ان عبداللہ ابن الفضل کی وجہ سے اس میں وہ غربت ہے یہ وہ غربت نہیں ہے کہ جس میں حدیث کمزور ہو جاتی ہے اور سلاسن سلاسن کا جو ذکر آیا ہے کہ مرتین مرتین اس کے بعد بھی سلاسن سلاسن کا ہے حضرت جابر سے بھی روایت ہے جس کو وفی الباب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی بیان فرماتے ہیں کہ وفی البابی انجابرین وقد روی عن ابی حریرت انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع سلاسن سلاسن تو باپ میں جو روایت لائے ہیں اس کے تحت میں تو حضرت ابو حریرہ کی وہ روایت ہے کہ توزع مرتین مرتین مگر یہی حضرت ابو حریرہ ہیں ان سے یہ روایت بھی مروی ہے یعنی تین تین والی روایت بھی مروی ہے اس کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علی تین تین کا باب لا رہے ہیں کہ باب ما جاء فی الوضوع سلاسن سلاسن اس میں حضرت علی ہیں ان علی صلی اللہ علیہ وسلم توزع سلاسن سلاسن حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار وضوع کیا تین تین مطلب یہ ہے کہ وہی کہ وضوع کو جہاں دھونا ہے وہاں ایک دو نہیں بلکہ تین تین بار آپ نے دھویا آپ نے وضوع فرمایا اور قال ابو عیسیٰ سے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علی ایک چیز بیان فرمانا چاہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث علی احسن شیئن فی هذا باب واصح وَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا اِنْدَ عَامَتِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وہی بات ہے کہ اکثر اہلِ علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ ایک ایک مرتبہ تو کافی ہے کیونکہ یہ فرض ہے اور دو دو مرتبہ افضل ہے اور اس میں بھی افضل جو ہے تین ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے وَقَالَ ابْنِ الْمُبَارَكُ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتمنان نہیں ہے میں معمون نہیں ہوں کہ جو وضو میں اس سے زیادہ کرے گا یعنی تین سے زیادہ کرے گا کہ وہ گنہگار ہو جائے گا اور یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ اِلَّا مِنْ عُزْرِن کی قید ہونی چاہیے جیسے کہ حضرت احمد ابن حنبل احمد اللہ علیہ اور عساق ابن راہوے وغیرہ کا قول امام ترمیزی بعد میں بیان بھی فرمارے ہیں وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَى السَّلَاسِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلَى یعنی حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور عساق ابن راہوے رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تین سے زیادہ وہی شخص کر سکتا ہے جو مبتلا ہوگا مبتلا یعنی اس کو جنون رجل مبتلا کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کو شک اور شبہ میں وہ زیادہ مبتلا رہا جو اکثر اوقات رہتا ہے اور وہ وہم میں مبتلا رہتا ہے یا جنون میں مبتلا رہتا ہے رجل مبتلا تو وہ فرماتے ہیں کہ جو رجل مبتلا ہوگا جو جنون میں ہوگا جو شک شک کی طبیعت کا ہوگا وہ تین سے زیادہ کرے گا تو یہ بھی عذر میں داخل ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گنے گار ہوگا اس لئے کہ وہ معذور ہے تو عذر کے فیرس میں وہ آ سکے گا اس کے بعد امام ترمزیر احمد اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے باب ماجاہ فی الوضوئی مررتن و مررتین و سلاسن یہاں تینوں کو جمع کر دیا ہے حضرت ثابت ابن ابی صفیع وہ ان سے مروی ہے قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر اَحَدَّسَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَتَّوَزَّعَ مَرَّتًا مَرَّتَيْن وَمَرَّتَيْن مَرَّتَيْن وَسَلَاسًا سَلَاسًا قَالَ نَعْمُ یعنی وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہونا یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو فرمایا دو دو بار اور تین تین بار انہوں نے فرمایا یہ بھی ایک طریقہ تھا ایک طریقہ یہ تھا کہ حدیث استاد کے سامنے پڑھی جائے اور اس وقت میں استاد سنے اور دوسرا طریقہ یہ کہ استاد خود پڑھے اور طلبہ سنے جب استاد خود پڑھے گا تو وہاں حدسنا یا اکبرنا کا لفظ لائے جائے گا اور جب نہیں پڑھے گا جب اس کے سامنے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جب کہہ دیا نعم تو یہ بھی ایک اجازت کا سلسلہ ہے نعم کے کہہ دینے سے یہ بھی ایک چیز کی صورت یہاں بن سکتی ہے یہ پہلے زمانے میں کئی طریقے اس میں رائج ہوتے تھے تو یہی طریقہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا کہ ہاں ایسا پوچھا ہے اور ایسا کہا ہے اس کو ایک طریقے سے اور بھی بیان فرماتے ہیں امام تنویزی رمت اللہ علی وہ فرماتے ہیں اس کو امام تنویزی رمت اللہ علی دوسری سنت سے بھی بیان فرماتے ہیں امام تنویزی رمت اللہ علی یہاں پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ حدیث میں جو شریک ہیں وہ اچھے راوی ہیں شریک ابن عبداللہ کوفی النزعی القاضی ان کا پورا نام ہے تعلیق بخاری میں حضرت بخاری رمت اللہ علی نے ان سے روایت لی ہے امام مسلم نے بھی ان سے روایت لی ہے لہٰذا یہ سپاں ہیں لیکن تھوڑی سی کمزوری ہے اسی وجہ سے امام بخاری اصول میں یہ حدیث ان سے روایت انہوں نے نہیں کی ہے امام مسلم نے ان سے روایت اس وجہ سے لی ہے کہ یہ دوسرے درجے کے روای ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علی ایسے روایت کو لیتے ہیں جو دوسرے جدے کے روایت ہوتے ہیں ان سے اس روایت کو وہ لیتے ہیں یعنی شواہد اور مطابعات میں لیتے ہیں تھوڑی سی کمزوری کیا ہے ان کے اندر ان کے اندر تھوڑی سی کمزوری یہ ہے کہ یہ کسیر الغلط ہے جیسے کہ امام تربیزی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ کسیر الغلط شریک کے استاد ثابت ہیں جو رافضی ہیں یعنی شیعہ سے ایک قدم اور آگے ثابت کے استاد ابو جعفر ہیں یعنی محمد الباقر باقر کے معنی چیرنے والے علم کے چیرنے والے ہیں اس لئے ان کو باقر کہا جاتا ہے ثابت نے ابو جعفر سے سوال کیا کہ حضرت جعبیر نے یہ حدیث آپ سے بیان کی جواب دیا کہ جی ہاں جب کسی محدث کے سامنے کوئی حدیث پڑھی جائے تو محدث اس کو غور سے سنے اس کا سن لینا حدیث کی اجازت کے لئے کافی ہے جیسے کہ ابھی میں نے اس کی سلسلے میں عرض کیا ہے تو استاد کا نام کہنا ضروری نہیں ہے اگر سن لیا بس کافی ہے جب حضرت وقیر نے محمد الباقر سے پوچھا کہ کیا حضرت جعبیر نے آپ سے یہ روایت کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتن مرتن کی ہے فرمایا کہ ہاں اب یہاں تعرض ہو گیا کہ محمد الباقر کے سامنے جب ابن ابی صفیہ نے یہ بیان کیا کہ کیا یہ روایت انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتن مرتن ومرتین مرتین سلاسن سلاسن بیان کیا کہا کہ ہاں جب تعرض ہوا تو حضرت وقیر کی روایت صحیح ہے حضرت شریک کی جو روایت کے مقابلے میں جب اب امام پر اتراز ہوا کہ جب شریک کی روایت صحیح نہیں تو آپ نے اتنا لمبا چڑا عنوان کیوں باندھا ہے جواب دیا گیا ہے کہ شریک کمزور ہیں مگر سقہ ضرور ہیں سقہ کی زیادتی قابل قبول ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث شریف میں جہاں جہاں ایک ایک دو دو تین تین کا ذکر آیا ہے وہاں تین اوقات میں تین طرح کا وضو مراد ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح وضو فرمایا ایک ایک بار کبھی دو دو بار کبھی تین تین بار اور کبھی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر آپ تین مرتبہ آزا کو دھویا کرتے تھے عادت شریفہ آپ کی جو عام تھی وہ تین کی تھی جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے تینوں حالات کو جمع کر دیا ہے مثلا ہاتھ ایک مرتبہ باد ہویا ایک ہی وضو میں چہرہ دو مرتبہ باد ہویا پیر جو ہے تین مرتبہ باد ہویا ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں تین اوقات میں تین طرح کا آپ نے وضو فرمایا ہے یہ مطلب ہونی چاہیے چنانچہ اس کے بعد والا باپ جو امام تنویزی رحمت اللہ علی نے قائم فرمایا ہے کہ بابو فی من توضع بعضہ وضوئیہ مرتینی وبعضہو سلاسن اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وضو میں جب ہاتھ دھویا تو تین بار یا مطلب چہرہ دھویا تو دو بار ہاتھ دھویا تو تین بار یا ایک بار اور ایک ہی وضو میں یہ مطلب نہیں ہے اس سلسلے میں بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو اس باپ کے تحت میں حدیث پیش کی ہے یہ ایک وضو نہیں ہے بلکہ ایک وضو میں آپ نے چہرہ تین مرتبہ دھویا دوسرے اوقات میں دوسرا وضو جو آپ نے فرمایا تو دو دو مرتبہ دھویا تیسرے اوقات میں تیسری دفعے میں مرتبے میں جب آپ نے پیر کا دھویا تو وہاں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تو یہ سب اوقات کا اعتبار سے ہے حالات کا اعتبار سے ہے اور حدیث چونکہ صحیح ہے اس لئے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاضر حدیث حسن صحیح وقد ذکرہ فی غیری حدیث انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع بعضہ وضوحی مرتن و بعضہ سلاسن تو اس کا مطلب وہی ہے امام ترمیزی جو یہاں فرما رہے ہیں کہ بعض اہل علم نے رخصت دی ہے کہ انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے کہ ایک آدمی اپنے وضوح کو تین تین بار کرے یا بعض کو دو بار دو بار اور بعض کو ایک بار اس کا مطلب ہی ہے ایک وضوح میں نہیں بلکہ ایک وقت میں ایک ایک جب ایک کو اپنایا ہے تو وضوح کے ہر عزو میں ایک کو اپنایا ہے جب دو کو اپنایا ہے تو وضوح کے ہر عزو میں دو کو اپنایا ہے جب تین کو اپنایا ہے تو تین کو اپنایا ہے لیکن یہ چیز واضح ہونی چاہیے یہ سب بیان جواز کے لئے آپ سے ثابت ہے ورنہ آپ کا اکثری فیل جو ہے وہ تین کا رہا ہے اللہ تعالیٰ بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں